مہترم جناب زبیر عثمانی صاحب اوصل و ناروے السلام علیکم آپ کو ہمیں ایک سوال موصل ہوا یاد فرمانے کا شکریہ جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفع بانسری سننا پسند فرماتے کیا یہ بات درست ہے اگر آن تو کیا اس کا مطلب اسلامی میوزیب کی اجازت ہے یہ آپ کا سوال ہے مہترم زبیر عثمانی صاحب نبی کریم علیہ السلام ہرگز اس کو پسند نہیں کرماتے تھے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بانسری تو شاید اس کے بات کی اجاز ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب نبی نے منورہ پہنچے تو کچھ بچیوں نے دفع بجا کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا تلال بدرو علینا من سنییاتی ودال بغیرہ جو ناک ہے عموان یہ انہوں نے گائی اور حضور علیہ السلام کا انہوں نے اس طریقے سے ہی ہار کیا اور وہ بچیاں کی اور ایک موقع وہ تھا کہ ایک غضرے کے بعد حضور علیہ السلام جب مدین شریف تشریف لائے تو ایک خاتون نے یہ کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب آہ یہ جمجیت لیں گے تو میں دفع بجاؤں حضور نے اسے فرما تم بجا جب وہ دفع بجانی لگی تو دیگر صحابہ آئے وہ بجا کر حضرت عمر فالو جب تشریف لائے تو اسے اتنی حیبت ہوئی کہ اس نے دفع کو کھیچ کر دفع کے اوپر بیٹھ رج ان دفع کو چھپا دیا حضور نے ارشاہ فرما عمر تم سے شیطان بہت خبراتا یہ ایسی مثالیں کہ کبھی کبھار ایسی ہوں اور اس سے یہ ثابت کرنا کہ حضور کو بانس اور دفع پسند تھا یہ صحیح نہیں لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں میوزک جائز ہے میوزک ہرگز جائز نہیں یہ لہو اللائب ہیں ان سے آدمی کو بچنا چاہیے یعنی لاتیات سے رافل کرنے کا یہ دری موسیقا